آج بات کرتے ہیں کہ میٹنگ ہی کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کو اٹنڈ کرنا ایونٹ سیکیورٹی کے لیے میٹنگ کا کیا میریز کے ہیں کیا اس کے رول ہیں کیا ریگولیشن ہیں تو اس کے بارے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں کچھ آپ کو بتایا تھا تو ابھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ جو میٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو جب میسج آتا ہے کنفرمیشن کا کسی بھی ایونٹ سیکیورٹی کامپنی کی طرف سے تو آپ کو میٹنگ کا جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میٹنگ اتنے بجے اٹنڈ کرنی ہے میٹنگ میں کیا باتیں ہوتی ہیں کیا اس کے رول اور ریگولیشن ہے میں آپ کو ایسا ساتھ وہ شیئر کروں گا آج کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ جاننا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں اپنا تفوت کا طرف کراتا ہوں میں ہوں ندیم چٹھا میں 2009 سے اسی دپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں نے بہت سی الیکیشن میں ڈیفرنٹ سیکشن پہ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ کام کیا اور اس لیے میں آپ کو اپنا ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیے فیضہ من ثابت ہوگا میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس پیس سے گزرا ہوں میں نے خود یہ سب کام کی ہیں میں نے اپنی جو اپنا جو ایکسپریئنس ہے جو میں نے خود کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سے لوگ فیک چینل بنا کے آپ کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں تو ان سے تھوڑا آپ دھو رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے فیضہ من ثابت نہیں ہوگا یہ چینل آپ کو فل انفرمیشن دے گا فل ٹریننگ دے گا ایونٹ سیکیورٹی اور جو نائٹ کلاب باؤنسر ہے اس کی ٹریننگ کے بارے فل انفرمیشن ہے اس میں آپ اس کو ویزٹ کریں اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جن کے پاس ابھی جاب نہیں ہے جو جاب ڈونڈ رہے ہیں تو چلیں ہم میٹنگ پر بات کرتے ہیں میٹنگ کیا ہے میٹنگ جب آپ کو ایونٹ کامپنی آپ کو میسج جاتی ہے کنفرمیشن کہ آپ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ یہ پرائز ہے آپ کام کے لیے آئیں تو آپ کنفرم کرتے ہیں ہم اس پہ اگری ہیں ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے تو میٹنگ میں کیا باتیں ہوتی ہیں میٹنگ میں یہ باتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کا کارڈ چیک کریں گے آپ کا سیرا کارڈ کہ آپ کے پاس سیرا کارڈ واقعی ہے یا نہیں ہے دوسرے آپ کے پاس وہ چیک کریں گے کہ آپ کے پاس ایمیرس آئی ڈی ہے یا نہیں ہے ایمیرس آئی ڈی کیا میٹنگ کیوں ایمپورٹنٹ ہے ان کیس آپ کے ساتھ کچھ ہیپن ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی جو ہیلتھ کے بارے میں بہت ایمپورٹنarrass Blah آپ کو ہوتë کور امرجنسی ہو جاتی ہے یا سی ای ڈی پولیس کو چیک کرنے کے لیے آتی ہے آپ کے ڈاکومنٹ یا آپ لیکل ہیں یا نہیں ہیں تو اس چیز کے بارے میں بھی ایمرس آئی ڈی اس لیے امپورٹن ہے کہ یہ آپ کی پہچان ہے یو ای میں تو آپ اس کو کبھی بھی کیری کرنا نہ بولیں یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے اور جب آپ کو یہ چیزیں وہ ویریفائی کریں گے چیک کریں گے کہ آپ کے پاس دونوں ڈاکومنٹ ہیں پھر آپ سے وہ آپ کا وہ جو ہے میسج ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی جاب کس ٹائم سے کس ٹائم تھا کیونکہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ میسج جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمنگ کی یہ نہ سوچیں کہ ایک ای وینت ہے کہ سب لوگوں کا ایک ہی میسج ہو گیا وہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت لوگ اس چیز پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے یہ میسج ملا ہے میری ٹائمنگ یہ ہے تو میرے ساتھ والے بندے کی بھی یہی ہوگی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں لوگوں نے جو ایونٹ سیکیورٹی کمپنی ہیں انہوں نے اس چیز کو پورا میننج کیا ہوتا ہے کہ کس بندے کو کس ٹائم پہ بلانا ہے اور کس پوزیشن پہ اس سے کام لینا ہے یہ ان کی یہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں پورے یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں تو آپ نے کبھی بھی مائن میں نہیں رکھنا تو جب آپ سے وہ چیک کریں گے تو پھر اس حساب سے پھر آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہے نہیں پتا آپ کی بائٹی آپ کی ہائٹ یہ چیزیں کنفرم کریں گے کہ آپ کون سی پوزیشن پہ کام کرنے کے قابل ہیں آپ کو جب وہ چیزیں دیکھ لیں گے پھر آپ کو جو یونی فارم سیکیورٹی کمپنی کا وہ آپ کو دیں گے ایک ٹی شلڈ ہوتی ہے ایونٹس کے اوپر تو وہ آپ کو ٹی شلڈ دی جائے گی اور ٹی شلڈ جب آپ کو مل جائے گی آپ کو یونی فارم آپ کا مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو وہ بریفنگ دیں گے کہ اس ایونٹ میں کیا جو سب سے ایپورٹن چیز ہوتی ہے میٹنگ کا جو میننگ ہوتی ہے وہ یہ کہ ایونٹ کس کیٹگری کے اور یہ میوزک ایونٹ ہے گورنمنٹ کا ایونٹ ہے پبلک ایونٹ ہے پرائیوٹ پارٹی ہے فورڈ ایونٹ ہے یا کچھ بھی اس طرح کا آپ لگا لیں جنرلی تو اس کے بارے میں جنرل بریفنگ سب کو دی جاتی ہے جس میں آپ کو یہ جانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ کس کیٹگری کے کونسی لیکیشن پہ ہو رہا ہے ان کیس آپ انٹرنس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی سی ای ڈی پولیس یا پبلک کا بندہ آتا ہے تو آپ کے پتہ ہونے چاہیے ایونٹ کس کیٹگری کے اس کی ٹیگٹ کی پرائیز کے اور یہ یہ میں جو کام جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں وہ کونسا انٹرنس ہے اس پہ کونسے لوگ علاؤ ہیں کونسا پاس علاؤ ہے تو جنرلی فرمیشن دی جاتی ہے پھر اس میں یہ بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ جو پلیس اور سی ای ڈی کا کارڈ ہوئے گا وہ کس طرح کا ہوئے گا اس میں زیادہ ترہ مومن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹریپل اے لکھا ہوتا ہے گرین کلر کا یا بلو کلر کا کارڈ کے پاس پاس ہوتا ہے جو انہوں نے ہنگ کیا ہوتا ہے اپنے چس کے اوپر تو وہ ٹریپل اے کا کارڈ ہوئے جب بھی آپ کسی بھی ایوینٹ میں کسی بھی کلاب میں کسی بھی دپارٹمنٹ میں سیکیورٹی میں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہو تو جب بھی آپ کے پاس ٹریپل اے کا بندہ آئے گا تو آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں روکنا ٹریپل اے کا بندہ کبھی بھی آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کو allow کریں آپ ان کو انزر جانے کے پرمیشن دیں کیونکہ وہ ٹریپل اے کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ سی اے ڈیو پلیس کے پاس ہوتا ہے گورنمنٹ کا بندہ ہی اس کو کیری کرتا ہے جب بھی ایسا آپ پاس دیکھیں تو آپ لازم وہ ٹریپل اے کے بندے کو پرمیشن دیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا ایونٹ ہے بڑا ایونٹ ہے کسی بھی کیٹیگری کے ایونٹ ہے جب آپ وہ پاس دیکھیں ٹریپل اے کا پاس کارڈ بھی ہو سکتا ہے بعض جو سی اے ڈیو لوگ ہیں وہ کارڈ کہہ رہی کہتے ہیں پاس کہہ رہی نہیں کہتے ان کے والیٹ کے میں پاس ہوتا ہے جس طرح آپ پتہ ایمیرس آئی ڈی دیکھ لیں یہ آپ کا سیکیورٹی کارڈ ہوتا ہے سیکیورٹی کارڈ کا جو کارڈ ہوتا ہے سیم اس طرح کا لیکن اس کے اوپر ٹریپل اے لکھا ہوتا ہے لیکن اس میں سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے پلیس والے اپنا خود کا پلیس ڈپارٹمنٹ کا کارڈ جو آپ کو شو کرائیں گے تو جب آپ وہ کارڈ دیکھیں لیکن آپ کنفرم کرنے یہ فیک بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ سام ٹائم فیک لوگ بھی بنوا کے وہ آپ کارڈ کو آپ کو شو کراتے ہیں کہ ہم پلیس والے ہیں یا سی ای ڈی والے ہیں تو آپ کنفرم کریں اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ یہ پلیس والا یا سی ای ڈی والا بند ہے میں اس کو کیوں رکھوں یا مجھے بعد میں کچھ اس کا اولٹر زل نہ ملے کچھ مجھے کوئی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کی جاب سب سے امپورٹنٹ ہے آپ رول جو ریگولیجر فالو کریں جو منیجمنٹ کے ہیں لیکن جو پلیس اور سی ای ڈی کے پندے آتے ہیں تو آپ کنفرم کریں جب آپ کنفرم ہے آپ پھر بھی نہیں کرتے آپ اس بھی اس کو الاؤو نہیں کرتے پھر آپ کی مسٹیک ہے لیکن جب آپ کو کنفرم نہیں ہے آپ کنفرم آپ کے کرنا لازم ہے تو یہ سی ای ڈی پلیس کا جو سسٹم ہے وہ لوگ آپ کو پاس دکھائیں گے کہ اس طرح کا پاس ہے پھر وہ لوگ وہ پاس دکھائیں گے جو منیجمنٹ کا پاس پاس ہوئیں گے فرمیپل ایونٹ منیجمنٹ ہے ان کے پاس کون کے پاس سید ہیں جو سیکیورٹی منیجمنٹ ہے ان کے پاس کون سے پاس سید ہیں جو لیبر آتی ہے جو کمپنیز آتی ہیں کام کرنے کے لیے فرمیپل جس نے اپنا ایک سٹال لگایا ہوئے یا کوئی کمپنی جو بیریل لگا رہی ہے جو کچھرین لگا رہی ہے کچھ ساؤنڈ لگا رہی ہے کو لائٹن لگا رہی ہے فوڈ فوڈ کا سسٹم ہے وٹیبر کچھ بھی ہو ڈیفرنٹ سیکشن کی آہ ڈیفرنٹ کمپنیاں کام کر رہی ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے پاسیز ہوتے ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے ایون میں جنرل پاسیز کی شکہ دیتے ہیں سب کا یہ پاس ہے جو کرو لکھا دا اس کے اوپر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈیفرنٹ سیکشن کو ڈیفرنٹ پاسیز علاو کرتے ہے تو وہ آپ نے وہ آپ کو دکھائے جائیں گے وہ پاسیز ورے اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رسمنٹ دکھایا جائے گا جو رسمنٹ جو رنگ جو آپ وہ جو گیسٹ رہیں گے کسٹمر آئیں گے ان کے ان کے لیے جو رسمنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیکشن کیلئے ڈیفرنٹ رسمنٹ ہوں گے ڈیفرنٹ کلر ہوئے گا ان کا بس جو کلر ہے وہ آپ نے گوھر کرنا دیکھنا ہے کہ میں اگر بھی یہ پینٹرس پہ کام کروں گا تو یہ میرا رس بینٹ ہے یہ کلر ہے اس کا رس بینٹ کا اگر میں نارمل پہ کام کروں گا ریگولر میں کام کروں گا تو یہ رس بینٹ ہوئے گا اگر میں وی وے آئی پہ کام کروں گا تو یہ رس بینٹ ہے آپ نے وہ چیزیں لازم غور کرنی ہے جو آپ کی جاب کے لیے سب سے important ہے اگر میں بیک سٹیج پہ کام کروں گا تو یہ رس بینٹ ہے اگر میرا جو جاب ہے وہ جو singer room ہوتا ہے اس کے پاس اگر میری جاب ہوئے گی میں ادھر کھڑا ہوں گا تو میری جو لک ہے یا اس کا جو کلر ہے وہ کس کٹیگری ہوئے گا عمومن تین سے چار رسمنٹ لازم ہوتے ہیں کسی بھی ایوینٹ کے اوپر تو آپ نے اس چیز پر گوھر کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھ لینا ہے تو یہ جنرلی آپ کو پورے ایوینٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہاں جی یہ اس چیز کا ایوینٹ ہے یہ یہ کٹیگری ہیں اور یہ یہ پاسیز ہیں یہ یہ رسمنٹ ہیں تو ان کے کلر بتایا جائیں گے آپ کو ان کے جو سائز ہے سمٹھام آپ کو وہ پاس بھی دکھاتے ہیں سمٹھام آپ کو وہ کار بھی دکھاتے ہیں سمٹھام آپ کو رسمنٹ بھی دکھائیں گے سمٹھام آپ کو وہ جو انہوں نے بینر چھوٹے چھوٹے لگائے ہوتے ہیں ڈیفرینٹ گیٹس کے اوپر ڈیفرینٹ سیکشن کے اوپر وہ بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے اور جو لاس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پورا ایک راؤنڈ لگواتے ہیں پورا ایک چکل لگواتے ہیں پورے ایریے میں جو ایونٹ کہہ رہی ہوتا ہے پوری وہ سیکشنی کا مینجر ہوئے گا یا سپرویزر ہوئے گا یا ایونٹ کا مینجر ہوئے گا وہ پوری سیکشنی کو جتنے بھی بندے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں زیادہ تو اس میں فریلانسر ہوتے ہیں کچھ بندے ہوں جو ایونٹ سیکشنی کے اپنے ہوتے ہیں تو جو وہ کچھ ہوتے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کے ٹیمیڈر ہوتے ہیں اس لئے کمپنی اپنے کچھ بندے پانچ سے دس بندے اپنے مگواتی آپ نے لے کے آتی ہے جو آپ کو گائیڈنیس دیں گے جو کمپنی کا رول ہے ایونٹس کا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ یہ کام ہے یہ ہمارا سپرویزر ہے یہ مینجر ہے آپ کو کوئی مسئلہ برشانی ہے تو اس بندے سے آپ نے رابطہ کرنے ہیں سام ٹائم آپ کو ریڈیو ملے گا سام ٹائم آپ کو نہیں ملتا سام ٹائم آپ کو اپنا فون یوز کرنا پڑتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں جب میٹنگ میں ہوتی ہیں تو آپ نے ان سے پوچھنی ہے کنفرم کر لینی ہے کہ جو پوزیشن ہے اس میں کیا کا سسٹم ہے کیا رول ہیں تو یہ کنفرم آپ نہیں کریں کہ تو پرشانی ہوئے گی جب آپ جائیں گے ایک رونڈ کے اوپر جب آپ کو پورا ایک حال کا رونڈ کروایا جائے گا تو اس میں بھی آپ نے گوھر کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کونسی لوکیشن پہ کونسا سیکشن ہے کونسا یہ جو رسمنٹ کونسا سیکشن پہ علاؤ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ مین انٹرس پہ ہوں بیک انٹرس پہ ہوں ڈی جے کے پاس ہوں یا آپ دوسرے کے پاس ہوں جو امرجنسی ڈور ہے تو آپ کو کوئی بندہ ہی جنرل پوچھ لیتا ہے یا کوئی منجمنٹ کا بندہ پوچھ لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ یہی فیل کرے گا یہ اس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ ایسے کھڑا کر دیا گیا ہے لہذا اس کو نیکس ٹائم ہم نے نہیں بلانا تو آپ نے اپنے کان جو آنکھیں کھول کے رکھنی ہے پورا دیکھنے کام جو کرنا ہے وہ بعد میں آپ کے اوپر آئے گا لیکن جو آپ کو بریفنگ جو ملتی ہے آپ کو انفرمیشن پوری ہونی چاہیے تو یہ چیزیں تھیں میٹنگ کے بارے میں جو جنرلی کی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو ابھی ایک مین پوائنٹ آپ کو بتاتا جوں جو زیادہ لوگ ایمپورٹنٹ نہیں دیتے اس کو جب آپ کو کام ملتا ہے کسی بھی چیز کا کسی وینڈ کا ہوگیا میوزیک کا تو جو نیا کام ہے فرسٹ ٹائم جو آپ کا ملے جس جگہ پہ آپ نے فرسٹ ٹائم جانا ہے یہ بات ہو رہی ہے فرسٹ ٹائم کی میٹنگ بھی جو ایمپورٹنٹ ہے فرسٹ ٹائم ہے اگر آپ ریگولر اس جگہ میں ایک ویک سے جا رہے ہیں دو ویک سے تو ٹینشن نہیں ہے آپ سیم ٹائم پہ جائیں اس پہ نہ تو بریفنگ ہوتی ہے نہ کچھ آپ کو اتنا بتایا جاتا ہے فرسٹ ٹائم جو ہو جاتا ہے وہ ہی آپ نے پک کرنا ہوتا ہے آگے تو جو لوکیشن ہے آپ کو وہ کور کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو لوکیشن جس جگہ پہ جانا ہے فرسٹ ٹائم پل آپ کو اب ادھابی میں جاب مل گیا ہے دوبائی میں کسی جگہ میں مل گیا ہے آپ اس لوکیشن کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کا کیا کام ہے اپنے کلیک سے پوچھیں کہ ہاں جو مجھے اس جگہ سے کال آئی ہے اس جگہ پہ ایونٹس ہے آپ کہ اپنے کلیک سے آپ اس کامیشن انفرمیشن لے یہ کنفرم کریں اگر آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کا کلیک نہیں ہے تو آپ کے پاس سمپل حال ہے آپ گوگل کریں گوگل میپ پہ جائیں آپ لوکیشن دیکھیں اس لوکیشن اوپر نام لکھیں اس کو سرچ کریں کہ اس جگہ پہ اس جگہ کے ایونٹس ہو رہا ہے کیونکہ ایونٹس کی جو پبلسیٹی وہ لوگ کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے تو انٹرنیٹ میں آپ کو فل انفرمیشن مل جائے گی تو میں آپ کو یہ لازم کروانا چاہتا ہوں آپ بجے ذہن میں رکھیں جب آپ کو نئے لکیشن ملے گئی تو آپ نے جانے سے پہلے یہ چیز گوگل میں چیک کرنی ہے میپ میں چیک کرنی ہے کہ ہاں جس جگہ میں میں جا رہا ہوں کتنی میرے سے دور ہے اس میں میں کون سے ٹرانسپورٹ یوز کر سکتا ہوں آپ کو بات اپنی گاڑی نہیں بھی ہے تو آپ نے رت باس Yuse کرنی ہے میٹرو باس Yuse کرنی ہے تو آپ اپنا پورا سکیجل اپنا پورا مینڈ بنا لیں کہ میں نے اس ٹیم پر گھر سے نکلنا ہے میں اس ٹیم پر پہنچوں گا یہ میں فرس دے ہے سیکند دے ہے تو اپنا پورا سکیجل جب تک آپ نہیں بنائیں گے تو آپ ٹیم پر پہنچنی پہیں گے جب آپ فرس ڈی ٹیم پر نہیں پہنچ پائیں گے میٹنگ نہیں ٹینڈ کر پائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نیکس نم آپ کو بلائیں نہیں یا آپ کا جو امپیکٹ ہے ان کے اوپر وہ اچھا نہیں پڑے گا تو آپ اس چیز کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو نیا کام ملتا ہے تو آپ نے لیکیشن لازم دیکھ لینی ہے کس سے پوچھیں گوگل کریں پوری انفرمیشن لے لیں کون سے میں ٹرانسپورٹ یوز کروں گا کتنے گھنٹے مجھے پوچھائے گی تو یہ فرسٹ ڈے بہت امپورٹن ہوتا ہے سیکنڈ ڈے تو آپ ریگولر ہو جاتے ہیں آپ کو اتنی ٹنشن نہیں ہوتی تو یہ چیزیں تھی کچھ ابھی میں آپ کو ڈیفرنٹ جو لیکیشن اس کے بارے میں بھی ابھی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا